اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہیں میری دل سے تو ہے آپ جہاں رہے آباد رہے آمین اور یہ آج سنڈے کا فلوگ ہے اور وہی روٹین ہے صبح صبح اٹھنے کی حالانکہ سنڈے کو تو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں لیکن اصل میں میری بیٹی کے پیپرز بھی ہو رہے ہیں چھوٹی کے اچھا جب صبح اٹھ کے میں اس کے لئے ناشتہ بنایا تقریباً یہ سات بجے کا ٹائم ہے تو مجھے پتہ چلا کہ بریڈ جو ہے وہ تو فنش ہوئی بھی ہے اب میں نے کہا کہ چلیں جتنی بھی بریڈ ہے اس کو ابھی ناشتہ تو بنا دیتی ہوں یہ کر لے میں بھی اس کے ساتھ کر لیتی ہوں پھر جب روشنی ہوگی صحیح تو پھر مارکر سے جا کے سامان وغیرہ لے کہیں گے اچھا جی یہ صبح صبح ناشتہ ہمارا ہو رہا ہے ٹین ٹو پفٹین منٹس کے لئے میں نے ٹی وی آن کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو بٹھا دیا پڑھنے کے لئے اور خود گھر کی صفائی کی کوئی خاص آج صفائی ہوئی نہیں حالانکہ سندے کو شدید تباہی قسم کا کام ہوتا ہے لیکن آج میں نے اس کی پڑھائی کی وجہ سے کوئی خاص کام بھی نہیں گیا بس یہ ہے کہ بیٹ وغیرہ ٹھیک کیا انکہ میں نے کہا کہ چلیں اگر وہ بیٹ پہ بیٹھ جائے گی تو میں روم کو صاف کروں گی اس لیے جلدی جلدی جو ہے بیٹ کی صفائی ہو رہی ہے اصل میں آج تھا اس کا کل اس کا اردو کا پیپر ہے اور اردو ویسے تو بہت ایزی ہے ہماری قومی سمان ہے لیکن بچے تھوڑا اردو سے گھبراتے ہیں بس یہ میں نے اس کو بتھا دیا میں نے کہا کہ تم سٹڈی وغیرہ کرو اور اس کے بعد تھوڑا سا چوب میں نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے یا اس کے ٹیسٹ وغیرہ لینے ہوتے ہیں وہ لینے شروع کر دیا میں نے یہ جی دھڑا دھڑ پڑھائی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے جی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بالکل ویڈیو نہ بنے گا کیونکہ میری شکل بڑی اچھپسی ہوئی ہے یہ جی دھوپ شکر اچھی خاصی نکل آئی تھی اور لیکن یہ ہے کہ ہم نے کرٹنز وغیرہ خاص ہٹائے نہیں روم کے اور یہ دیکھے ابھی کوئی صفائی نظر بھی نہیں آرہی کام کوئی بھی نہیں ہو رہا کیونکہ میں اس کے ساتھ بیزی تھی اچھا پھر میں نے اس کو جو امپورٹن کام کرنے سے کروا دیا پھر اٹھ کے میں نے کہا کہ میں اپنا کام شروع کرتی ہوں کل اس کا سیٹرڈے کو سارا یونیفور میں نے دھویا تھا وہ میں نے کہا کہ میں تیہے کر کے علماریوں میں رکھنا شروع کر دیتی ہوں کپڑے وغیرہ اور پھر اس پر کچن میں میں آئی اور کچن میں جو تھا میں نے کہا کہ پہلے دھوتے ہیں برتن وغیرہ یہ جو پہلے جو رات کو دھوئے تھے میری بیٹی نے برتن وغیرہ یہ وہ سارے ہیں میں نے کہا ان کو ان کی جگہاں پر رکھتے ہیں اچھا یہ دیکھئے صرف ناشتے کے برتن ہیں اور میں نے کہا کہ تھوڑی ونڈو کھولتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی دھوپ اندر آرہی ہے ویسے آج باقی دنوں کی بنسبت زیادہ سردی تھی بس یہ برتن وغیرہ دھونے شروع کیے کپس دھونے شروع کیے اس کے بعد ایک ہم میں سے کل بلنڈر ہو گیا کہ کل میں نے دال بنائی تھی مکس تو وہ اتنی زیادہ چولے پہ دیکھیں گری بھی ہے کہ پچارے کی اوون کی حالت خراب ہوئی بھی ہے لیکن کل میں اتنی بیزی تھی کہ مجھے موقع نہیں ملا لیکن آج میں نے سب سے پہلے میں نے کہا کہ کھانا بنانے سے پہلے اور کچن کو صاف کرنے سے پہلے سب سے پہلے جہاں میں اپنا اوون صاف کروں گی کیونکہ پھر کوکنگ کرنے کا مزہ بلکل بھی نہیں آتا یہ جی اوون کی صفائی شروع ہو گئی ہے اور سب کام جلدی جلدی ہی ہو رہے ہیں یہ اوون میں نے صاف کر دیا ہے سلیبز وغیرہ بھی ساری کچن کی صاف کر دی تھی لیکن پھر بھی تھوڑی بہت گائیڈنس کی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے بس اس کے بعد شکر ہے کہ کام تو ختم ہو گیا تھا پھر کپڑے وغیرہ میں نے اس طرح کیے کیونکہ میں نے بچے کہہ رہے تھے کہ پاستہ بنائی گا تو میں نے کہا کہ چلے پاستہ کے سبزی وغیرہ فریش جا کے بزار سے میں لے کے آنگی یہ جی میں نے کپڑے اس طرح کر دیا ہے شروع کر دیا ریڈی ہونے کے لیے یہ جی میں نے لاسٹ یہ لیا تھا الکرم کا سوٹ ہے میرا بڑا خوبصورت کافی گرم خدر کا تو یہ میں نے آج نکالا یہ مجھے بڑا ہی پسند ہے اس کا کلر بڑا پیارا ہے اور سپیسٹی جو اس کی چادر ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی اور اتنی خوبصورت چادر ہے ویسے یہ ہے کہ جو گل احمد اور الکرم کے سوٹ ہوتے ہیں ان کی شالز بڑی پیاری ہوتی ہیں اور بڑی بڑی ہوتی ہیں انسان صحیح طرح کور ہو جاتا ہے اچھا بس پھر اس کے بعد مارکیٹ گئی مارکیٹ سے پاس تک ساری سبزی لی یہ جی گھر میں واپس آ گئی ہوں یہ سبزی دیکھیں ساری یہ پاس تکیا رہی ہے اچھا پھر اس کے بعد میں نے ہی کہا کہ چلیں آج انار کا جوس بناتے ہیں اور ساتھ چکندر کا مکس کر کے جو ہے یہ جی میں نے دونوں چیزیں جو ہے بلینڈر میں ڈال دی ہیں اور تھوڑا تا پانی ڈال دی ہے اچھا کسی ولاغ میں آپ کو سائے بھی شیئر کروں یہ بڑا اچھا ہوتا ہے بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے اچھا بچوں نے جو سوہرہ پیا ہے اس کے بعد یہ جی پاس تا بنانے کی تیاری شروع کر دیا اچھا میں نے نا چکن میرے پاس تھا لیکن میں نے چکن نہیں ڈالا یہ بس چکن کا کیمہ ہے تو آج میں نے کہا کہ چکن کے کیمے کے ساتھ پاس تا بناتے ہیں اچھا یہ جی ہمیں نے سویٹ کون کھولی تو آپ کو پتہ اس میں بہت زیادہ پانی ہوتی یہ پانی بھی تھوڑا سا میں نے سا ڈال دیا یہ ڈی فروسٹ ابھی نہیں ہوئی یہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائے گا کیمہ میں نے اس کو ڈھک دیا کہ بیس منٹ کے بعد چیک کریں گے تو دیکھیں کتنا کھولتا ہے اس کے بعد مٹر میں نے نکالے جو میں لائی بھی تھی ساتھ ہری مرچیں بھی انہوں نے دی تھی یہ دیکھیں گارجنیں ہیں شملہ مرچ ہے اور گو بھی ہے اور یہ دیکھیں چکن جو ہے یہ ہلکا ہلکا دیکھیں ناظر بھی آنا شروع کیا کہ یہ دی فروسٹ ہونا شروع ہو بھی گیا اب مٹر لے کے میں ٹیبل پہ آگئی کیونکہ بسما کی سٹیڈی فینش ہو گی تھی تو وہ اپنے سب کزنز کے ساتھ کھیلنے چلی گی بھی تھی تو میں نے کہا کہ ابھی دیکھیں سارا کیمہ کھل گیا یہ ابھی ویسے فرائی نہیں ہوا ابھی بھی اس کے اندر تھوڑا تھا پانی تھے یہ میں نے اس کے اندر اب جب فرائی ہوا ہے تو مٹر ڈالیں اس کے اندر جتے تھے سارے ڈال دی یہ جی گاجر ڈالی ہے اس کے اندر اس کے ساتھ آپ ڈالوں کی میں شملا میں یہ جو اس کو کہتے ہیں بیل پیپر وہ ڈال دی ہے ساتھ دوسری طرف میں نے چپس جو ہیں فرائیزز جو ہیں وہ بھی کھڑائی میں فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا یہ جی بند کو بھی میں نے ساتھ ڈال دیا اور ساتھ جو کان آئے ہیں وہ کون بھی جو ہے پوری کا پوری میں اس کے اندر یہ دیکھیں پوری فل میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس کے اندر میں نے ڈھکن ڈھک دیا میں نے کہا کہ اب دیکھیں یہ دیکھیں ہلکی ہلکی جو ہے فرائی ہونا بھی شروع ہے اب اس میں میں نے ڈالی ہے کالی مرش اور کٹی بھی جو لال مرش ہوتی جس آپ کیا کہتے ہیں دلڑا مرش کہتے ہیں یہ وہ ڈالی ہے میں نے اس کے اندر میں ہمیشہ ڈالتی ہوں کیونکہ جو بڑی پسند ہے اور جو نمک ہے وہ ہس بھی ذائقہ ہے جتنا آپ لوگ کو پسند تو آپ ڈال ستے ہیں یہ بھی میں نے اس کو کر دیا یہ جو اٹھا کے اب اس کو چیک کرتے یہ دیکھیں بلکل تیار ہے ایک طرح سے سبزی اپنا پانی بھی اس نے کافی چھوڑا تھا یہ دیکھیں فلکل تیار ہو گئی بھی ہے لائٹ لائٹ کیونکہ بچی ہیں جو ہے اتنی زیادہ جو ہے نرم سبزی کھاتی نہیں ہے وہ زیادہ ڈرائی اور کھڑی سبزی کھاتی ان کو اچھی لگتی ہے خیر فصلا تو مجھے بھی بہت ہے بس اس کے بعد میں نے کہا کہ اب آپ سوس بھی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب سوس ڈالنے کی بہری آجی کیلئے کہ یہ جو فرائز تھے یہ بلکل تیار ہو گئے تھے پہلے اس کو میں نے فرائز کو میں نے کہا کہ پہلے اس کو رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جتنے سوس ڈالنے ہیں وہ سوس ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ نمک کارنی میرچ اور جو کٹی بھی ہلال میرچ ہے وہ تو میں پہلے ہی ڈال چکی ہوں یہ جی فرائز بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیں کتنا پیارہ کلر لگ رہے بہت ہی مزیدار کلر لگ رہے آپ پہلے ڈالتے ہیں سویا سوس اس کے اندر اچھا میں بہت نارمل ڈالتی ہوں مسالہ کیونکہ بچوں کے گلہ بغیرہ بھی خراب ہو جاتا ہے یہ جی میں نے سویا سوس ڈال ہے اس کے بعد جناب یہ ہے چلی سوس چلی سوس بھی اتنا زیادہ نہ ہی ڈالنا چاہیے کیونکہ کٹی بھی لال مرچ جو اس کے اندر ڈالی ہے تو بہت زیادہ جو سپائسی نہ ہو جائے تو یہ بچے نہ کھا سکیں اور اس کے بعد یہ وینیگر ہے سرکہ یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہ دیکھیں کلر کتنا پیارہ لگ رہا ہے بڑا ہی مزیدار کلر لگ رہا ہے اور جو چلی گالک سوس ہے جو کیچپ ہوتا ہے یہ بھی میں نے اس کے اندر ساتھ ہی ڈال دیا وہ ہے آپ تقریباً سب مسال جو ہے تیار ہو چکے ہیں آپ دوسری طور پر میرا دل تھا کہ جو پاستہ سپیگٹیز ہیں ان کو جو ہے اب بوائل کرنے کے لئے رکھنا چاہیے یہ سپیگٹیز بھی میں نے نکال لیا لیکن یہ بہت لمبی ہے تو میں ان کو دو دو یا تین تین حصوں میں ڈال کے جو ہے ان کو بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہے میں نے اور ساتھ پانی میں ہلکا سا جو ہے میں نے آئل بھی ڈال دیا تھا کہ جو سپیگٹیز ہیں وہ بالکل بھی ذات جڑے نا اچھا اس کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا دم پہ رکھ دیا اب زور کا ٹائم تو کافی ہو دو بچنے والے تھے بس پھر میں نے اپنی نماز پڑھنی شروع کی کہ میں نے کہا کہ جب نماز پڑھ لوں گی بسمہ نے بھی چھوٹی بڑی بیٹی دونوں نے نماز پڑھی اس کے بعد یہ دیکھیں جی پاستہ ہم نے کھول ہے اور یہ کتنا زبردست دیکھیں یہ تیار ہوا ہے ویسے میں نے پہلی دفعہ جو ہے چکن کے کیمے میں جو ہے یا کیمے میں پہلی دفعہ جو ہے سپیگٹیز بنائی ہیں کبھی بھی نہیں بنائی تھی یہ دیکھیں کتنے مزے گئے اچھا ابھی یہ ہمکاری رہتے تو ہماری لگھر کے لائٹ ہی چلی گی اور یہ دیکھیں اندھی رہا ہے اس لئے میں نے کارٹن سٹایا اور کھانا کھایا اور اتنی یقین تھکاوٹ تھی کیونکہ بیٹھ کے بسمہ کو پڑھاتی بھی رہی تھی پھر ہم سو گئے پھر اٹھے پانچ بجے کے قریب اور یہ میں نے چائے رکھی اور یہ دیکھیں باہر کا ایک موسم کتنا اچھا اچھا بڑی ڈرائنس ڈرائنس سی بھی ہو گئی بھی ہے بارش نہ ہونے کے وجہ سے بہرہ یہی سارا بلوگ تو مجھے امید آپ کو بہت پسند دے گا اگر پسند آیا تو پلیز پلیز لائک کریں